انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے دہشتگردی کا الزام ثابت ہونے پر تحریک لبیگ پاکستان کے سربراہ خادم حسین رزوی کے بھائی اور بھتیجے سمیت تحریک لبیگ پاکستان کے 86 کارکنوں کو مجموعی طور پر 4738 سال قید کی سزا سنا دی ہے راولپنڈی کی انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج شوکت کمالڈار نے رات دس بجے فیصلہ سنایا جس پر پولیس نے تمام مجرموں کو حراست میں لے لیا اور تین بسوں میں ڈال کر پولیس اور ایلیٹ فورس کے کڑے پہرے میں اٹک جیل لے گئے عدالت نے ملزمان پر ایک کروڑ تیس لاکھ روپے سے زائد جرمانہ آئیت کیا اور ان کی تمام منقولہ و غیر منقولہ جائدات ضبط کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے حیرت انگیز طور پر یہ سزا انہیں 24 نومبر 2018 کو خادم رزوی کی گرفتاری کے بعد ہنگامہ آرائی توڑ پوڑ پولیس ملازمین کو زخمی کرنے سرکاری اور نجی ملاک کو نقصان پہنچانے اور دہشت گردی کی سزا کے طور پر دی گئی ہے نہ کہ اسی ماہ کے آوائل میں آسیہ بی بی کی بریت کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے ججوں کے قتل اور پاک فوج کے اندر بغاوت کی ترغیب دینے پر یہ سزا انہیں 2017 میں پارلیمنٹ کے فیصلے کے خلاف سڑکوں پر آ کر قانون ہاتھ میں لینے پر نہیں دی گئی یہ سزا انہیں 2018 میں آسیہ بی بی کے فیصلے کے خلاف احتجاجن سرکاری اور نجی ملاک کی توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو پر نہیں دی گئی یہ سزا انہیں اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود ایک خاتون پر بدستور گستاخی کا الزام لگا کر اس کی زندگی خطرے میں ڈالنے کا موجب بنے انہیں یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے خادم رزوی کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا یاد رہے کہ خادم رزوی کے 2017 دھرنے کے خلاف بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا گیا تھا اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی نے حکم دیا تھا کہ اس دھرنے کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے لہٰذا حکومت فوری طور پر اس دھرنے کو کلیر کروا ہے حکومت نے اس دھرنے کے خلاف پولیس آپریشن کیا لیکن اسے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو زکی فاک فوج سے مدد طلب کی گئی تو اسے مشورہ دیا گیا کہ اپنے لوگوں پر گولی نہ چلائی جائے کئی دن کے دھرنے کے بعد جب مظاہرین وزیر قانون کے استفعہ پر راضی ہو کر دھرنہ ختم کر رہے تھے تو انہیں ایک ایک ہزار روپے فیکس کے حساب سے رکم بھی دی گئی شوکت عزیز صدیقی اب عدالت عزمہ کا حصہ نہیں بعد ازاں اسی دھرنے پر کمیشن بنائے گیا جس کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے اس کمیشن کی ریپورٹ نے مقدر حلقوں پر اس دھرنے کی ذمہ داری آیت کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اس وقت ایک صدارتی ریفرنس کا سامنا کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں آسیا بی بی کے فیصلے کے خلاف لاہور میں دھرنہ دیا گیا تو اس میں نہ صرف وزیر آزم پر پہہودہ الزامات لگائے گئے بلکہ پاک فوج اور عدلیہ میں بغاوت کی ترغیب بھی دی گئی تاہم اس مقدمے میں خادم رزوی کے خلاف اب تک کوئی فیصلہ نہیں آ سکا جبکہ ان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے اس فیصلے میں کوئی برائی نہیں حکومتی اور عدالتی حکامات کی سریحن خلاف فرضی کے ساتھ ساتھ ان پر عمل درامت میں رکھنا ڈالنا سرکاری اور نجیم لاک کو نقصان پہنچانا اور دہشتگردی پر سخت ترین اقدامات ضرور کرنے چاہیے لیکن واضح رہے کہ ان سے بڑے جرائم یہ تنظیم اسے پہلے کر چکی ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ریاست پاکستان جن جرائم پر ہاتھ ڈالنے سے گریزہ ہیں وہ سینکڑوں زندگیاں تباہ کر چکے ہیں توہین مذہب کا ایک جھوٹا الزام بھی انسان کی زندگی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی اکثر ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں جن کے بارے میں بات بھی بہت سوچ سمجھ کر کی جانی چاہیے لیکن آج بھی جو سزا دی گئی ہے وہ گستاخی کا جھوٹا الزام لگانے عوام کو بغاوت پر اپسانے ججوں کے قتل کی ترغیب دینے اور ریاستی اداروں پر گھناونے الزامات لگانے پر نہیں دی جا رہی اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی ریاست ان مسائل کو سجیدکی سے حل کرنے کی کوشش کریں پراشنگ انڈر دا کارپٹ یعنی مٹی کو صاف کرنے کی بجائے محض کالین کے نیچے دھکیل دینے کی حکمت عملی اب مزید جاری نہیں رکھی جا سکتی